اللہ کے اچھے اچھے ناموں میں سے ہم پڑھیں گے المقدم والمؤخیر اس کا معنی ہے آگے کرنے والا اور پیچھے کرنے والا یہ نام حدیث سے ثابت ہے صحیح مسلم اور صحیح بخاری کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہم لکا اسلمتو و بکا آمانتو اے اللہ میں تیرے آگے جھک گیا اور میں تجھ پر ایمان لیا وعلی کا توکلتو وعلی کا انبتو اور میں نے تجھ پر بھروسہ کیا اور تیرے ہی طرف رجوع کیا و بکا خواصمتو و علی کا حاکمتو اور میں نے تیرے لیے جھگرہ کیا اور تیرے ہی فیصلے کو مانا فاغفر لی ما قدمتو و ما اخرتو پس بخشتے جو میں نے پہلے کیا اور جو پیچھے کیا و ما اسررتو و ما اعلنتو جو میں نے چھپ کر کیا جو میں نے ظاہر کیا آنت المقدم و آنت المؤخیر تو ہی آگے بڑھانے والا ہے اور تو ہی پیچھے کرنے والا ہے لا الہ الا آنت اور تیرے سوا کوئی الہ نہیں اللہ تعالیٰ کے اس نام کو سمجھنے کے لئے ہم دیکھیں اس کائنات میں جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ان میں کس کو آگے رکھنا چاہیے کس کو پیچھے رکھنا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ریسائیڈ کیا سب سے پہلے تو جتنی بھی کائنات کی مخلوقات ہیں ان کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان کی تقدیریں لکھی قلم کو ایجاد کیا قلم سے کہا کہ لکھو اس نے سب کی تقدیریں لکھ دیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو وجود بخشا پھر اس کائنات میں جتنی بھی چیزیں نظر آتی ہیں ہمیں اگر ہم اوپر دیکھیں آسمان میں جو کچھ بھی نظر آتا ہے سورہ چاند ستارے اس میں کس کو آگے ہونا چاہیے کس کو پیچھے ہونا چاہیے کس کا کس سے کتنا فاصلہ ہونا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے ریسائٹ کیا پھر اسی طرح سے جتنی بھی گلکسز ہیں ان کے درمیان میں کیا فاصلہ ہونا چاہیے کس کو کس لیول پر ہونا چاہیے کس جگہ پر ہونا چاہیے یہ سب اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا پھر اس زمین پر ہم دیکھیں جو رات دن کی تقسیم کی کس کو پہلے آنا ہے کس کو بعد میں آنا ہے پھر موسموں کی جو تقسیم کی اس کے علاوہ جتنی بھی معاملات اس کائنات میں ہمیں ہوتے ہوئے نظر آتے ہیں اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ جب بھی درخت اگتا ہے کوئی بھی پودا اگتا ہے اس کے پہلے کیا ہوتا ہے کہ اس کا ایک سبب ایک بیچ پہلے وہ جاتا ہے اس کے بعد اس کے جو باقی کے ازباب پورے ہوتے ہیں پھر جا کر مسبب ہوتا ہے پھر جا کر کوئی پودا نکلتا ہے اس کو ہم اس بات سے سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے ازباب کو رکھا اس کے بعد مسبب کو رکھا جیسے کہ ہم دیکھیں کہ آسمان پہ پہلے بادل آتے ہیں اس کے بعد بارش ہوتی ہے یعنی کہ بادل جو ہے وہ ازباب ہیں اس کے پیچھے آتی ہے بارش وہ مسبب ہے یعنی اللہ نے اپنی مرضی سے ازباب کو پہلے رکھا اور مسبب کو بعد میں جبکہ اللہ تعالیٰ تو سب کچھ کرنے پر قادر ہے لیکن یہ نام ہمیں پہچان دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کے سارے معاملات کی تقسیم کی ہے کچھ کو آگے رکھ کر اور کچھ کو پیچھے رکھ کر اور اللہ تعالیٰ کے تمام فیصلے جو ہے وہ حکمت اور عدل پر مبنی ہیں پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی جتنی بھی مخلوقات ہیں ان سب میں سب سے اہم اللہ تعالیٰ نے انسان کو رکھا انسان کو سب سے آگے رکھا اس کو اشرف المخلوق بنایا یہ اللہ تعالیٰ کا کتنا برا احسان ہے پھر انسانوں میں بھی بعض مخلوقات کو پہلے رکھا بعض انسانوں کو کسی اور دور میں رکھا جو ہم سے پہلے گزر چکے جو ابھی موجود ہیں اور جو بعد میں آئیں گے یہ سب تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی پھر انسان کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں دی ہیں دنیاوی نعمتیں بھی ہیں اور دینی نعمتیں بھی ہیں جب ہم دنیاوی نعمتوں کی بات کریں اس میں اللہ تعالیٰ نے کیسی تقسیم کی ہے کسی کو رزق میں اضافہ دیا کسی کو خوبصورتے میں اضافہ دیا آگے رکھا ہے کسی کو پیچھے رکھا ہے کسی کو عہدہ دے کر آگے رکھا ہے کسی کو پیچھے رکھا ہے کسی کو مال دے کر کسی کو علم دے کر حکمت دے کر اولاد دے کر کوئی ہنر دے کر یعنی ہر چیز کی تقسیم اللہ تعالیٰ نے کی اور اللہ تعالیٰ کو خوب پتا ہے کہ اس نے کس کو کیا دینا ہے کون کس چیز کا زیادہ حقدار ہے کس چیز کا مستق ہے کس کو آگے رکھنا ہے کس معاملے میں رکھنا ہے کس کو پیچھے رکھنا ہے پھر اسی طرح دیکھیں کہ انسانوں کی زندگی کے بہت سے معاملات ایسے ہوتے ہیں جو انسان کو سمجھ نہیں آتا جو انسان خواہش کر رہا ہوتا ہے کہ اسی وقت میں یہ کام ہو جائے وہ اس وقت نہیں ہوتا وہ بعد میں جا کر ہوتا ہے اور اسی میں ہی بہتری ہوتی ہے یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں اس کے فیصلے حکمت پر مبنی ہوتے ہیں اور عدل پر وہ کسی کے ساتھ بنا انصافی نہیں کرتا اس کو خوب معلوم ہے کہ کون سا معاملہ کس کی زندگی میں پہلے ہونا چاہیے اور کس کا معاملہ کون سا بعد میں ہونا چاہیے اللہ تعالیٰ کی بہت بری قدرت کا پتہ چلتا ہے اس سے ہمیں پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو دینی نعمتیں دی ہیں دینی نعمتوں میں سب سے پہلے تو ہم دیکھیں کہ شریعت شریعت دی اللہ تعالیٰ نے شریعت دے کر انسان کو مقدم رکھا شریعت جن انسانوں کے ذریعے سے ہم تک پہنچی یعنی کہ انبیاء کرام ان میں بھی اللہ تعالیٰ نے بعض کو بعض پر فضیلت دی بعض کو آگے رکھا عہدے میں اور بعض کو پیچھے رکھا پھر اسی طرح سے جو انسان شریعت پر عمل کرتا ہے وہ ایمان والا ہوتا ہے عبادت گزار ہوتا ہے اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے انسانوں باقی تمام انسانوں کے اوپر ان کو فضیلت دی یعنی اللہ تعالیٰ نے اپنے اولیاء کرام کو اپنے عبادت گزاروں کو ایمان والوں کو باقی تمام انسانوں کے اوپر فضیلت دی ہے ان کو آگے رکھا ہے دنیاوی لحاظ سے بھی اور دینی لحاظ سے بھی ہم کیا کہتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم دین پر عمل نہیں کرتے ہم شریعت کے معاملات پورے نہیں کرتے ہم اپنی مرضی سے نہیں کرے اپنی مرضی سے نماز نہیں پڑے جبکہ ایسے نہیں ہے یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق ہی نہیں دی کہ ہم یہ سب کچھ کریں جس کو توفیق ملتی ہے اس کو خیر کثیر مل جاتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کے فیصلے ہیں انسان کس چیز کا حق دار ہے اس کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرتا ہے ہمیں اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگنے کی ضرورت ہے کہ وہ ہمیں دین کے معاملات میں آگے رکھے دنیاوی معاملات میں تو بہت سے چیزیں مل بھی جائیں گی تو بھی ہماری آسمائش ہوگی بہت سے چیزیں نہیں بھی ملیں گی تو بھی ہماری آسمائش ہوگی اصل کامیابے انسانوں کے لئے تب ہے جب اللہ تعالیٰ اسے آخرت کے سارے معاملات میں آگے کرے پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ انسان کو جب سمجھ آ جاتی ہے کہ یہ عہدہ جو ہے اللہ کے ہاتھ میں ہے دنیاوی اور دینی ہر طرح سے آگے کرنے والا پیچھے کرنے والا صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے تو وہ کیا کرتا ہے وہ دو کام کرتا ہے سب سے پہلا کام وہ یہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی زندگی کے سارے معاملات میں آگے کر لیتا ہے اپنی ذات سے آگے اپنے اردیر تمام لوگوں سے آگے کر لیتا ہے اور پھر دوسرا کام کیا کرتا ہے کہ وہ اس کی اطاعت کی زندگی گزارتا ہے اس کی اطاعت کے معاملات کو آگے کر لیتا ہے پھر اس کی اطاعت میں کیا چیزیں آتی ہیں سب سے اہم چیز آتی ہے تقویٰ پھر احسان اور پھر صبر یہ تین چیزیں جو ہیں نا وہ انسان ایڈاپٹ کر لیتا ہے اپنی زندگی میں اپلائے کرتا ہے اللہ کا تقویٰ اختیار کرتا ہے تقویٰ کہتے ہیں اللہ کے روکے سے رک جانا اس کے احکامات کو فالو کرنا احسان احسان اس کے مخلوقات کے ساتھ بہتری کا معاملہ کرنا کہ اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے دنیاوی لحاظے یا دینی لحاظے مجھے بھی دوسروں کو اسی طرح سے آگے رکھنا ہے کیونکہ یہ چیز میرے سے کبھی بھی جا سکتی ہے پھر اسی طرح سے بہت سے معاملات میں صبر بھی کرتا ہے انسان کہ اللہ سبحانہ وتعالی کے فیصلے ہیں میرا اس میں کسی بھی معاملے میں کوئی اختیار نہیں ہے نہ تو دنیاوی معاملات میں نہ ہی دینی معاملات میں پھر اسی طرح ہم دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے اس نام کے ساتھ تعلق بنانے کے لئے ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے اور ساتھ ہی ساتھ اگر ہم دنیاوی لحاظ سے کسی بھی طرح کا آگی ہونا چاہتے ہیں کسی عہدے میں مال میں دولت میں حکمت میں خوبصورتی میں رزق میں کسی بھی معاملے میں تو بھی ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے پھر اسی طرح سے ہم دیکھیں ایک اور اہم بات آتی ہے جو ہم نے اس حدیث میں دیکھی تھی اس حدیث میں کیا چیز کہی جاریہ اللہ کو اس نام کے ساتھ پکار کر اللہ سے مغفرت طلب کی جاریہ اپنے تمام گناہوں کی وہ گناہ جو ہو چکے ہیں یا جو مرتے دم تک ہوں گے جو چھپ کر ہوئے جو اعلانیا ہوئے ہر گناہ کی معافی مانگی جاریہ ہم دیکھیں کہ گناہ اتنی اہم چیز ہے انسان کی زندگی میں گناہ انسان کے درجات کو بلند کرتا ہے اس کو آگے بھی کرتا ہے پیچھے بھی کرنے کا سبب بنتا ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ہم دیکھیں سورة حدید میں اللہ سبحانہ وتعالی نے بتایا ہے سابقوئل المغفرات میں ربکم دور لگا دو اللہ کی اپنے رب کی مغفرت کی طرف وجنت کا عرضوها عرضوها کا عرض السماء والارض اور جنت کی طرف جس کا عرض آسمان و زمین کے برابر ہے اور یقین لوگوں کے لئے تیار کی گئی ہے جو ایمان لائے اللہ پر اور اس کے رسولوں پر یہ اللہ کا بہت بڑا فضل ہے چاہتا ہے عطا کرتا ہے اور اللہ بہت فضل کرنے والا ہے یعنی کہ ہر چیز کا اختیار اللہ سبحانہ وتعالی کے ہاتھ میں ہے ہمیں اللہ سے اس کا فضل مانگنے کی ضرورت ہے اور کیا کرنا ہے اس سے مغفرت طلب کرنی ہے پھر اسی طرح سے صحیح مسلم کی حدیث ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا آگے بڑھو میری اتباہ کرو اور چاہیے کہ اتباہ کرے تمہاری جو تمہارے بعد آئے اور جو لوگ ہمیشہ پیچھے رہتے ہیں یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ انہیں پیچھے کر دے گا یعنی کہ دنیا کے کسی بھی نیکی کے معاملے میں کسی بھی معاملے میں ہمیں پیچھے نہیں رہنا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیسیکل ہمیں تلقین کی ہے کہ آگے بڑھو نیکی کے کاموں میں دور لگاؤ آگے بڑھو آگے بڑھنے سے کیا ہوگا ہمارا اپنا فائدہ ہوگا ہم دیکھیں کتنی خوبصورت بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آگے رہنے کی جو جو چاہت ہے یہ ہر انسان کے اندر رکھی ہے انسان دنیاوی معاملات میں دینی معاملات میں ہر معاملے میں آگے رہنا چاہتا ہے ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس علم سب سے زیادہ ہو حکمت سب سے زیادہ ہو عہدہ سب سے بڑا ہو خوبصورتی ہو رزق ہو مال میں کسی چیز میں کوئی کمی نہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہی انسان کے اندر رکھی ہے یہ چیز اور جب اس نے اندر رکھی ہے تو اس نے ہمیں طریقہ بھی بتا دیا کہ آگے رہنا چاہتے ہو تو کیا کرنا ہے تمہیں اللہ کی مغفرت کی طرف دور لگانی ہے جنت کی طرف دور لگانی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے توسط سے بتا دیا کہ ان کی تباہ کرنی ہے نیکیوں میں سبکت کرنی ہے کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دینا پھر یہی وہ وجہ ہوگی جو انسان کے درجات کو بلند کرے گا دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اس کو بلندی عطا کرتے ہیں اور آخرت کی بلندی تو ہمیشہ رہنے والی ہے پھر ساتھ ہم یہ بھی دیکھیں کہ جب انسان مغفرت طلب کرتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو کیا ہوتا ہے انسان کی روحانی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں اس کے دل کے گناہ ختم ہو جاتی ہیں اس کے اندر دنیاوی نعمتیں دیکھ کر بھی دوسروں کے پاس دیکھ کر کوئی عوضہ کوئی بھی معاملہ دیکھ کر جو حسد کی نابوکس کسی بھی بری قسم کے جو بھی فیلنگز ہوتی ہیں وہ سب کی سب اللہ تعالیٰ ختم کر دیتے ہیں انسان کی مغفرت طلب کرنے کی بیس پر اور اسی طرح سے جب انسان نیکیاں کرتا ہے تو نیکیاں کرنے سے بھی انسان کی عمر زیادہ ہوتی ہے رزق زیادہ ملتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لئے آسانی کا معاملہ کرتے ہیں اس کو دنیاوی نعمتوں میں آگے کر دیتے ہیں اگر ہم اللہ تعالیٰ سے دنیاوی اور آخرت کی معاملات میں آگے رہنا چاہتے ہیں تو ہمیں اللہ کو اس نام کے ساتھ کسرت سے پکارنا ہے اس کے اس نام کے ساتھ تعلق جوڑنا ہے اور ساتھ ساتھ جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دعا سکھا ہی ہے اس کو بھی کسرت سے پکارنا ہے پھر ایک اور دعا ہے اللہم مغفر لی ما قدمتو وما اخورتو وما اصررتو وما اعلنتو آنت المقدمو وآنت المؤقیرو وآنت علا کل شئیئن قدیر اے اللہ مجھے بخش دے جو میں نے آگے بیجا اور جو میں نے پیچھے کیا جو میں نے چھکر کیا اور جو میں نے اعلانیا کیا تو ہی آگے بڑھانے والا ہے تو ہی پیچھے کرنے والا ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے اس دعا میں سب سے پہلے تو اللہ تعالیٰ سے مغفرہ طلب کی جاری اپنے ہر قسم کی گناہ کی اور پھر اللہ تعالیٰ کو ان ناموں کے ساتھ پکارا جارہا ہے تو ہی مقدم ہے تو ہی مؤخر ہے اور تو ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے